نمازکار دوستو دوستو بولیوڈ کی ڈراما کیوین کہ جانے والی ایکٹریس راکی ساونت سوشل میڈیا پر خوب ایکٹیو رہتی ہے دوستو وہ فلم انڈسٹری اور دیس سے جڑے ہر مدے پر پی باک رائے رکھتی نظر آ جاتی ہے ہمیشہ دوستو حالی میں راکی ساونت اپنے ایک ایسے ہی پوسٹ کے کارن سرکیوں میں آگئی ہے دوستو حالی میں انہوں نے ایک پوسٹ کے جریعے جانکاری دی ہے کہ وہ اسپتال میں بھرتی ہے راکی ساونت نے ایک ویڈیو سیر کیا ہے دوستو جس کے جریعے انہوں نے بتایا کہ انہیں کنگنا رنوت کے ایک بیان سے ایسا صدمہ ملا ہے کہ وہ اسپتال میں بھرتی ہو گئی ہے راکی ساونت اس ویڈیو میں کنگنا کو کھری کوٹی سناتی نظر آ رہی ہے دوستو دوستو راکی ساونت نے اپنے اسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو سیر بھی کیا ہے جس میں وہ اسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ایک نرس ان کا بلڈ پریسر چیک کر رہی ہے ویڈیو میں راکی بتا رہی ہے کہ اس وقت ان کا بی پی خاپی بڑا ہوا ہے دوستو راکی نے ویڈیو میں بتایا ہے کہ انہیں کنگنا رنوت کے ایک بیان سے اتنا بڑا صدمہ لگا ہے کہ وہ بیمار ہو گئی ہے اس صدمے سے اور انہیں اسپتال میں بھرتی ہونا پڑا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ کنگنا رنوت نے حالی میں ایک نیو چینل کے پروگرام میں کہا دیا تھا کہ انیس سو سیتالیس میں آجادی نہیں بلکہ بھیک ملی تھی کنگنا کا کہنا تھا کہ اصل میں آجادی دو جار چودہ میں ملی جب نریندر موڈی کے سرکار آئی تھی جس کے بعد انہیں کئی لوگوں کے ویرود کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوستو راکی ساونت نے کنگنا سے اس بیان پر ناراجگی جائر کرتے ہوئے کر ڈالا کہ تمہیں پدمسری سمان بھیک میں ملا ہے راکی ساونت کا کہنا ہے کہ کنگنا اپنے مٹی کا سمان نہیں کرتی ہے اور اس لئے انہیں نرک میں بھی جگہ نہیں ملے گی دوستو کھاپی ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں اور اس پر ویڈیو بھی بن چکے ہیں اور کنگنا پر کھاپی کنٹروورسی کی جاری ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور ہمارے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہمارے نئے نئے ویڈیو آپ کو سمیں سمیں پر ملتے رہے دوستو پلال اس ویڈیو میں اتنا ہی جائے ہند وندے ماترم